دیکھیں کوئی مانے یا نہ مانے لیکن یہ حقیقت ہے کہ پچھلی حکومت کو اقتصادی لحاظ سے ہر فورم پہ کامیابی ملی ہے وہ اقتصادی لحاظ سے ہر فورم پہ ہر جگہ پہ وہ کامیاب ہوئی ہے اور یہ عالمی اقتصادی اداروں نے بھی انڈورز کیا پاکستان کے اندر جو معاشی ماہرین ہیں یا باہر جو معاشی ماہرین ہیں یا اقتصادی ادارے ہیں سب نے انڈورز کیا ہے ایم ایف نے انڈورز کیا ہے ورلڈ بینک نے انڈورز کیا ہے ایڈی بی نے انڈورز کیا ہے کہ پچھلی حکومت کی جو اقتصادی پالیسی تھی وہ بہت ہی زبردست تھی اور اس کے علاوہ سب سے بڑی بات پاکستان کے اندر جو نیشنل ایکاؤنٹ کمیٹی ہے انہوں نے اجلاس بلایا ایک سو پانچوہ اجلاس کچھ چار دن چار دن پہلے اور اس میں یہ انڈورز کیا گیا یہ کنفارم کیا گیا کہ پچھلی حکومت کی جو اقتصادی پالیسی تھی وہ بہت ہی زبردست رہی ہے کیونکہ مالی سال دوہزار بیس اور اکیس میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ جو پاکستان کی ترقی ہے جی ڈی پی گروت جو ہے وہ تقریباً فائی پوائنٹ سیون رہی ہے اور اسی سال جو کہ ختم ہونے والا ہے دوہزار اکیس باویس میں وہ رہی گی تقریباً فائی پوائنٹ نائن پیسل اور میں آپ کو ایک بات بتاؤ یہ جو نیشنل ایکاؤنٹ کمیٹی ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے یہ گورنمنٹ کے انڈر ہے اور اس کے اندر کون ہوتا ہے اس کے اندر کچھ بیروکریٹس ہوتے ہیں اور کچھ معاشی معاہرین ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ سب کچھ آن لائن ہے ویب سائٹ کے اوپر ہے تو کوئی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتا کوئی حقیقت کو چھپا نہیں سکتا یہ سب کچھ آپ کو سامنے ہے تو یہ مفتا اسماعیل اور اس کی حکومت کی موپر زردار تپڑے ہیں کہ نیشنل ایکاؤنٹ کمیٹی نے انڈورز کیا جو انہیں کے انڈر ہیں انہوں نے انڈورز کیا ایم ایف نے انڈورز کیا ایڈی بی نے انڈورز کیا یہ جو ابھی ایم ایف گیا تھا انہوں نے انڈورز کیا کہ پچھلے حکومت کی جو اقتصادی پولیسی تھی وہ بہت ہی زبردس رہی ہے اور اس کے علاوہ آج آپ دیکھ لیں آپ کے ناہلی آپ کے ناہلی آپ کی حکومت کی ناہلی حکومت جب چھوڑ کی جا رہی تھی تو سٹیٹ بینک کی مونیٹری پولیسی کے مطابق جو سود جو شرح سود وہ جو تھی وہ تقریباً ٹویل پوائنٹ فور پرسنٹ تھی اور آج مونیٹری پولیسی کا اعلان کیا گیا ہے سٹیٹ بینک نے اعلان کیا اور شرح سود ٹویل پوائنٹ فور پرسنٹ سے لیکے ترٹین پوائنٹ سیون فائب پہ چلا گیا ہے موسیقی